اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈراما سریل اتغل میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایکٹرس کی ریال لائف کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں آج تک جتنی بھی بڑی اور مشہور سریز بنی ہیں ان سب کا ریکارڈ اتغل نے توڑ دیا ہے آج ہم آپ کو ان کی پرسنل اور ریال لائف کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریال لائف میں اپنے کریکٹر حلیمہ سلطان کی طرح بلکل بھی نہیں ہیں اور ہاں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کافی حیران ہونے والے ہیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کرتے جائیے تو چلتے ہیں ان کے ریال لیم کی طرف حلیمہ سلطان کا کردار لاکرنے والی ایکٹرس کا ریال نام ہے اسرہ بلجک یہ ترکی کی ایک بہت مشہور موڈل اور ایکٹرس ہے انہوں نے اپنے شوپس کیریئر کا آواز دوہزار چودہ میں ترکی کی سب سے مشہور اور دیکھی جانے والی ٹی وی سریز واضی ارتقل سے دیا اس سریز میں انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک کام کیا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سریز اصل واقعات اور انسانوں پر بیزد ہے لیکن اس میں اسرہ کے کریکٹر کو ان کی حقیقی موت سے کافی پہلے مار دیا گیا میرے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ حلیمہ سلطان کی وفاق تو بہت بعد میں ہوئی تھی لیکن اس ڈرامے میں ان کو بہت پہلے ہی کیوں مار دیا گیا اور اس کے بعد اسرہ کو سریز سے بھی نکال دیا گیا اصل میں ایسا کیوں کیا گیا کیا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ان سے تنگ تھے یا پھر اس طرح خود ہی ان سے جان جڑانا چاہتی تھی اصل مسئلہ کیا تھا یہ سب میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیل میں بدا ہوں گا اس سریز کے بارے انہوں نے کچھ فلموں اور ڈراموں میں کام کیا آج کل ترکی کی ٹاپ کی کرائنگ ڈراما سریز راموں میں یہ لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے اگر عوام کی چوائس کے بارے میں بات کی جائے تو لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا ہے اور ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ان کے انسٹرگرام پر 2.1 ملین فالوئرز ہیں اور آپ کو ایک اور بہت بڑی بات بتاتا چلوں کہ غازی ارتفل کی وجہ سے انہوں نے پانچ ایوارڈ لگتار آصل کیے یہ ترکی کے یونیورسٹی سے انہوں نے انٹرنیشنل گلیشنز میں ماسٹر کیا آج کل یہ لا پڑ رہی ہیں آگے چل کر نجانے کیا کریں اسرہ 1992 میں پیدا ہوئیں اس حضاب سے ان کی عمر 28 سال ہو چکی ہے اسرہ جب 2014 میں شو بیز میں آئیں تو ان کی ملکات ترکی کے ایک مشہور فٹبالر گوخن طورے سے ہوئیں تین سال اچھی انڈرسٹیننگ ہونے کے بعد 2017 میں دونوں نے شادی کر لی لیکن یہ شادی زیادہ بیر نہ چاہ سکی 2015 میں دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لی ان کی شادی میں ترک پریزیڈنٹ طیب اردگان بھی آئے تھے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرہ نے غازی ارتفل میں کام کرنا کیوں چھوڑا تھا ارتفل غازی نے انہوں نے کام کرنا اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کے شوہر نے ان کو یہ سریر چھوڑنے کا کہا تھا اس طرح شادی کو نبانا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے یہ غازی ارتفل میں انہوں نے اس ڈرامے میں کام کرنا چھوڑ دیا لیکن افسوس کہ ان کی یہ پربانی رائے گاں گئی اور ان کی شادی مزید آگے نہ چاہ سکی 2019 کی رپورٹ کے مطابق ان کی نیٹ وارث ایک سے پانچ ملین ڈالرز ہے اور کچھ میں سترہ ملین ڈالرز بھی لکھی گئی ہے چند ماہ قبل ترکی کے ایک میگزین نے یہ خبر شایع کی تھی کہ اسرہ نے پلاسٹک سرچری کروائی ہے اور ان کی ایک پرانی فوٹو بھی لگائی ثبوت کے طور پر اسرہ کو گوت وصائل انہوں نے کہا کہ یہ فوٹو تو سترہ سال کی عمر کی ہے اور اب میں اٹھائیس سال کی ہوں صرف ویٹ لوس کیا ہے اور کچھ نہیں کیا اور ویسے بھی نو سال میں انسان کافی چینج ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے پلاسٹک سرچری کروائی حالانکہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے لیکن بس ان کو بستہ آگئی ہے تو ان کے مطابق یہ ایک جھوٹی خبر تھی تو یہ تھی ان کے بارے میں ایک کچھ ڈیٹیل جو ہم نے سوچا ہے کہ چلو آپ سے بھی شیئر کر لیں اگر ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ